اسلام علیکم دوستو فیزا فوڈ سیکرٹس میں آپ کو شامدید ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے چائے کے سنیکس یا بچوں کی پسندیدہ ریسپی کہہ لیں لے کر آئیوں پوٹیٹو چیز سٹکس کی ریسپی لے کر رہیوں جو بہت ہی مزیدار اور یونیک طریقے سے ہم بنائیں گے جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں تو آئیے ہم پوٹیٹو چی سٹکس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً ہاف کلو آلو لیے تھے ان کو تھوڑے بڑے تھے تو میں نے ہاف کٹ کے اچھے سے دھو کے ان کو وائل کر کے یہ اس طرح سے میش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے میش ہو چکی ہیں اسی اس سے اچھے سے میش کر لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں اور میش کروں گی تاکہ یہ بلکل سمودھ سے اس میں کوئی لامز وغیرہ نہ ہو تو ہمارے جو ہے جو سٹکس ہم بنائیں گے وہ مزے کی بنائیں اور کھانے میں بھی مزائیں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ آلو کا جو ہے یہ اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے تو اچھے سے یہ میش ہو گیا ہے تو اس میں کچھ ہم سپائسز آئٹ کریں گے کچھ چیزیں آئٹ کریں گے کچھ ویجز آئٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں میں یہ پیاس ڈالوں گی جو میں نے بلکل بارک سے چاپ کر لیا ہے اچھے سے تاکہ جو ہیں وہ ہمارے جو سٹکس ہم بنائیں گے وہ ٹوٹے نا تو اس میں یہ پیاس جائیں گے تقریب میں نے دو بڑے پیاس ہیں ان کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے تو اس میں یہ جائیں گی اس میں ہم کچھ بریڈ سے ایڈ کریں گے بریڈ کو اس طریقے سے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا بلکل چھوٹا سا اس طرح چھوٹا چھوٹا کر کے ہم ڈالیں گے تاکہ یہ بھی اس میں اچھے سے ہو جائے آپ کو اس کو بریڈ پرامز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یا اس کو بریڈ کو سکھا کے تو میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو ہو ڈالیں تو اس طریقے سے میں ان کو ڈالوں گی بس اس میں تین سلائسز بہت ہیں تو اس میں کچھ یہ میں ویجز ڈالوں گی یہ شملہ مرچ ہے گرین اور یہ گرین چلی ہے یہ کیونکہ تھوڑی تیز ہے تو اس لئے کم ڈالیں یہ جو ہیں کرینڈر لیوز ہیں گرین تو یہ اس میں جائیں گے اس میں کچھ کون فلور جائے گا یہ تھوڑا سا کون فلور جائے گا اس میں تاکہ اس کی بائننگ اچھی ہو اور جو سٹکس ہم ڈرم سٹکس بنائیں گے وہ اچھی اور ٹوٹے نام صحیح بنائیں اس میں کچھ سپائسز آٹ کریں گے اس میں توڑی میں ہلدی آٹ کروں گی ہے یہ ہافٹی سپون کے برابر ہلدی ہے اس میں کچھ سوکا دھنیا جائے گا یہ میں سارے مسائلہ آٹ سے ڈال رہی ہیں یہ تقریباً ایک ٹی بل سپون ہے اس میں مرچے جائیں گے تقریباً ایک ٹی سپون یا آپ اپنے جتنا بھی آپ سپائسی کھائیں اتنا ڈال لیں یہ تقریباً ایک ٹی بل سپون اس میں ڈال رہی ہیں یہ میرے پاس ٹی سپون ہے تو اس لیے یہ ایک ٹی بل سپون اس میں جائیں گے کیونکہ آلو بہر پاس آدھا کلو سے تھوڑ سے زیادہ ہیں تو اس میں نمک جائے گا نمک بھی آپ اپنی حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو پسان جو کم یا زیادہ جس طرح آپ کھاتے ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں تو میں اس میں تقریباً ٹی بل سپون ڈالوں گی آلو ہے تو آلو میں تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے سواتھی میں تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ اٹ کروں گی چاٹ مسالہ تقریباً یہ بھی یہ کھانے کا چمچ ہی جائے گا اس میں چاٹ مسالے سے ہمارا جو ڈرم سٹک ہیں پٹٹو تھوڑا تو اچھی بنیں گی اور اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اچھے سے ہاتھ دھو لیا تو اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی اس طرح سے اس کو اچھے سے دبا دبا کے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ جب ہمیں کو فرائی کریں تو یہ ٹوٹے نہ تو آپ کو اگر میری ریسپی پسند ہے تو میری ریسپی ضرور فالو کریں اور اس کی کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں تاکہ آپ ان کو سیم ریزارٹ ملے اور سیم ہی آپ جیسے میں بناتی ہوں ویسے بنا سکیں اور ویسے ٹیسپ لیں تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو رہے ہیں ان کو یہاں پہ آگے جب آپ مکس کریں تو یہاں تھوڑا سا آپ اس کے جو سپائسیز یا نمک وغیرہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح تھوڑا سا اٹھا کے کیونکہ علو بوائل ہے تو یہ چکنے میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کو ضرور چکیں اگر آپ کو سپائسیز کم لگیں تو پھر اٹھ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر اس میں مرچیں کم ڈالیں تاکہ بچے بھی کھا سکیں تو میں نے نارمل مسالہ رکھا ہے بچے بھی اور بڑے بھی دونوں کھائیں گے تو ابھی ہم اس کو بنانا اس کی تیاری کرتے ہیں فرائی اور اس میں چیز اور جو ہم فرائی کریں گے وہ پھر میں آپ کو دکھاتی تو یہ مجھے سٹیکس چھوٹی ملی ہے آئس کریم والی دوسری نہیں ملی کیونکہ یہ بہت ٹرائی کیا میں نے بڑی نہیں ملی تو میں اس میں یہ لگاؤں گی پہلے یہ چیز کو لگیں گے ہم اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اس میں یہ چیز لگا دی ہیں تو اب اس کو جو ہے تھوڑا سمیں ہاتھ کو پانی لگاؤں گی اس طریقے سے تو ہم چیز کو اس پہ جو اس کا آلو کا امیزہ ہے اس طریقے سے ہم لگائیں گے دونوں سائیڈوں سے تاکہ دونوں سائیڈوں سے برابر ہو اور ہماری چیز نہ جلے تو آپ اگر بنا رہی ہیں سٹیک کے ساتھ تو سٹیک تھوڑی بڑی لیں تو مجھے سٹیک چھوٹی ملی ہے تو ابھی نہیں ملی تھی اس طریقے سے ہم یہ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹرم سٹیک بن چکی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طریقے سے میں ساری بنا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی دیکھیں یہ سٹیک والی میں نے بنا لی ہے یہ چھوٹی سٹیک تھی تو یہ چھوٹی بنائی ہے تو ابھی میں اگر آپ کے پاس سٹیک نہیں آویلیبل تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سٹیک بھی بنا سکتے ہیں اس طرح ہاتوں کو پانی لگائیں اتنا جتنا بھی آپ بڑا اولے نہ چاہیں اولے درمیان میں یہ چیز رکھیں اور اس کو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس ٹک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیم بھوئی بن گیا ہے اسی طریقے سے یہ میں سارے بنا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہم ان کو اچھے سے بریڈ کرمز لگا لیں گے یہ کچھ پانی یا کچھ بھی انڈا وغیرہ کچھ بھی لگانا بس ڈائریکٹ بریڈ کرمز اپلائے کرنے اس طریقے سے اس طرح میں نے کیا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں سارے لگ چکے اب ان کو ہم فرائی کریں گے پہلے اس میں ایک ڈال کے دیکھیں گے ہمارا آئل اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ہاں تو ہمارا آئل جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس طرح پکڑ کے اس طریقے سے ڈالیں گے اپنے ہاتھ کو بچا کے میرے ہاتھ پہلے بھی جل چکا ہے تو آپ بھی اپنے ہاتھ کو بچائیں اس طریقے سے ساری یہ ڈرام سٹیکس جتنی بھی آپ کی کڑھائی میں آ جائیں اتنی ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں نہ ہو کہ وہ آپس میں مکس ہو جائیں اور پھٹ جائیں جتنی آ سکتی ہیں کیونکہ میری یہ کڑھائی بڑی ہے تھوڑی اس میں ساری آگئی ہیں یہ جو سٹیکس ہیں اس کو میں آرام سے ایک سائٹ کو دو سے تین منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب یہ اچھے سے تھوڑا اس میں سکتی آ جائے گی بائنڈنگ آ جائے گی پھر میں اس کی سائٹ چینگ کروں گی تو اس کی سائٹ کو تقریباً ڈیر سے دو منٹ لگی ہیں پکتے ہوئے میں نے اب سائٹ چینگ کر دیا ہے یہ تقریباً تیز سے چار منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے کیونکہ آلو بوائلد ہیں اور سبزیاں میں نے وہ ڈالی ہیں جو ہم کچھی بھی کھا سکتے ہیں تو اس طرح ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیسے آپ کو اپنے پسند کا کلر ملے آپ ان کو نکال لیں آپ تو اس کو میڈیوم فلیم پہ اس کو بنائیں تو زیادہ فلیم آئی نہ ہو اسی طرح اس سائٹ کو بھی تقریباً ڈیر سے دو منٹ میں پکاؤں دی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری اچھے سے یہ سٹکس جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نکال لیں گے اس کو تقریباً چار منٹی لگی ہیں ان کو پھائٹ کرتے ہوئے تو اپنے پسند کا یہ کلر بھی اس پہ گولڈن آگیا ہے اور یہ اچھے سے پاک بھی چکی ہیں تو اسی طرح جو بغیر سٹکیں بنائیں گے وہ بھی اسی طرح طریقے سے میں اس میں ڈال لوں گی اس طریقے سے ان کو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے اگر آپ کو ایل زیادہ گرم ہے تو بلے ہم کو بلکل لوگ کر دیں اس طرح جتنے بھی اس میں آئیں گے یہ اس میں میں ایڈ کروں گی ہاں جی تو ہماری یہ چیزی پوٹیٹو چیزی پوٹیٹو ڈرم سٹکس تیار ہیں تو جو یہ سٹکس کے بغیر ہیں وہ یہ ہیں اور جو سٹکس والے ہیں وہ یہ ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ چلی سوس کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا لگے وہ اس کے ساتھ آپ یہ سرب کریں یا کھائیں کھائیں کھو بھی بچوں کو کھلائیں چائے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لنچ میں دیں یا جیسے بھی آپ کا دل کریں آپ بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی ریسپیز لے کروں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں تو اللہ تعالی ہم سب کی رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرمائیں مجھے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ